موسیقی اسلام علیکم ناظرین اوپی ٹی وی کے نیوز بولیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہائیڈ لائنز وزیر آزم کا برفباری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ نقصانات اور ریسکیو ریلیف آپریشن پر بریفنگ وادی نیلم میں برفانی تودا گرنے سے حلاکتوں کی تعداد تحتر ہو گئی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر خارجہ امریکہ روانہ پاکستان بھرپور انداز میں دنیا کے سامنے اپنا بیانیاں پیش کرے گا سپریم کورٹ کی نیا نیپ قانون لانے کے لیے حکومت کو تین ماہ کی مولت چیف جسٹریس گلدار احمد کہتے ہیں کہ حکومت نے نیپ آرڈیننس لاکر نیپ کے پرکارڈ دیے ہیں بھارتی فوجی قیادت کے بیانات علاقائی امن و استقام پر اثر انداز ہوں گے کور کمانڈر کانفرنس سپا سلار کہتے ہیں خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان نے اہم خدمات سرانجام دی ہیں سینٹ میں نیا پاکستان ہاؤزنگ بل منظور کر لیا گیا اپوزیشن کے مطالبے پر دینہ پلٹ رد عمل اور بحالی بل دوہزار بیس اور خواتین جداد حقوق کے نفاظ کے بل دوہزار بیس سمیت سات بل متعلقہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیے گئے وفاقی حکومت نے پاکستان مسلمی قنون کے چار اہم رہنماؤں کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا ای سی ایل میں مریم نواز، رانہ سناؤلہ، جاوید لطیف اور وقار احمد شامل شہزادہ حیری اور میگن مارکل کی جانب سے کینیڈا میں زندگی گزارے جانے کے اعلان کے بعد کینیڈا اور برطانیہ میں ایک نئی بحث چھڑ گئی مسلمان ہونے والی کینیڈین بائیکر گرل روزی کا آئندہ سال حج پر جانے کا امکان ان کا کہنا ہے کہ ازادی اور حقوق کے ساتھ نئی زندگی گزار رہی ہوں ایران میں گرنے والے یوکرین کے تیارے کو ایک نہیں دو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا نئی ویڈیو منظر عام پر آگئی ہیلڈائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بولٹن میں آغاز کریں گے بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان برپاری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے لیے ازاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد پہنچے حکومت نے متاثرین کے لیے دو کروڑ ساٹھ لاکھ روپے امداد کی رقم جاری کر دی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کو برپاری سے ہونے والے نقصانات اور ریسکیو ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی گئی سی ایم ایچ مظفر آباد میں وزیر اعظم عمران خان نے برفانی تودہ کی ضد میں آ کر زخمی ہونے والوں کی عیدت کی اور متاثرین سے ملاقات بھی کی ادھر اداد کشمیر کی وادی نیلم میں برفانی تودہ گرنے سے حلاقتوں کی تعداد تحتر ہو گئی ہے متعدد افراد کے اب بھی مل بے تلے دبے ہونے کا خطشہ ہے تودہ گرنے سے بائیس دکانے اور اکیانوے مکان مکمل تاوپرہ تباہ ہو گئے ایک سو ساتھ کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے پاک فوج اور سیویل انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں میں مصروف ہیں جبکہ ریاستہ ازاد کشمیر کی حکومت نے فوجی ہیلیکاپٹر سے امدادی سمان متاثرہ علاقوں میں پہنچا دیا ہے گلگت بلتستان میں شدید برفباری سو سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا اسلام آباد اور اس کردو کے درمیان فضائی سروز بھی کئی روز سے موتل ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تین روزہ دورے پر امریکہ ربانہ ہو گئے ہیں شاہ محمود قریشی نیوارک میں امریکی دورے کے دوران اقوائم متعدہ کے سیکیٹری جنرل انتینیو گوٹریس اور جنرل اسمبلی کے صدر دنجانی محمد سے ملاقات کریں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال اور لائن آف کنٹرول پر اشتیار لنگیزی کے حوالے سے اقوائم متعدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے گزشتہ چھ ماہ کے دوران دوسری مرتبہ اقوائم متعدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اس سے قبل گزشتہ سال اگست میں تقریباً پچاس برز بعد مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگام اجلاس سلب کیا گیا تھا جس میں مخوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ شام احمد قریشی پندراتہ سترہ جنوری واشنٹن اور نوی یورک کے دورے پر ہوں گے وہ سیکیریٹری جنرل سمیت یو این قیادت سے ملاقات کریں گے جبکہ سولہ اور سترہ جنوری کو واشنٹن میں امریکی ہم منصب مائک پومپیو سے ملاقات ہو گی وزیر خارجہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ اور برائن اور دیگر حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ کے دورہ امریکہ کا مقصد مشرق وستام جاری کشیدگی میں کمی کی کوشش ہے شاہ محمود قریشی امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور کشمیریوں پر بھارتی مدالیم سے بھی آگاہ کریں گے عدالت عظمہ نے نیا نیپ قانون لانے کے لیے حکومت کو تین ماہ کی مولد دے دی چیف جسٹس گلدار احمد کہتے ہیں امید ہے نیپ کے حوالے سے مناسب قانون پارلیمنٹ سے منظور ہوگا اور حکام نیپ قانون سے متعلق مسئلے کو حل کر لیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ میں کرپشن کی رقم کی رضاکارانہ واپسی اور شک پچیس اے سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ آٹورنی جنرل کے مطابق فاروق ایک نائک نیپ قانون میں ترمیم کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر چکے ہیں اور حکومت اس حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہے تین ماہ میں مسئلہ حل نہ ہوا تو عدالت قانون اور میرٹ کو دیکھتے ہوئے کیف کا فیصلہ کرے گی دورانے سماعت چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم کورٹ نیپ کو پلی بارگن سے روک چکی ہے جب تک پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر لیتی یہ اختیار استعمال نہیں ہوگا حکومت نیپ قانون کے معاملے کو زیادہ طول نہ دے نیپ قوانین میں ترمیم پارلیمنٹ کا کام ہے سپریم کورٹ نے نیپ کی کسی دفعہ کو غیر آئینی قرار دیا تو نیپ فارق ہو جائے گی کیا حکومت چاہتی ہے کہ نیپ کے قانون کو فارق کر دیں چیف جسٹس نے مزید کہا کہ کسٹم میں چھے ماہ میں کیس کا فیصلہ تو ہو جائے گا نیپ میں تو دس دس سال کیس پڑے رہتے ہیں کور کمانڈرز کانفرنس میں اعلیٰ اسکری قیادت نے کہا ہے کہ بھارتی قولی قیادت کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے علاقائی امن و ہستقام متاثر ہو سکتا ہے آرمی چیف کہتے ہیں مادر وطن کے دفاع اور قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ترجمان پاک فوج کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں قومی سلامتی جیو اسٹرائیجک اور علاقائی سیکیورٹی مقبوضہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے دوران ایران امریکہ تنازع کے تناظر میں مشرق وستہ کی صورتحال پر بھی تفصیلی غور کیا گیا کور کمانڈر کانفرنس میں بھارتی اسکری قیادت کے پاکستان کے خلاف اشتیال انگیز بیانات کا بھی نوٹس لیا گیا اور بھارتی اسکری قیادت کے پاکستان مقالب بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا گیا اجلاس کے دوران آرمی چیف نے کہا کہ خطے میں امن و استقام کے لیے پاکستان تمام ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کر رہا ہے وطن عزیز کے دفاع اور ملکی استقام کے لیے اپنا مضبط اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرتے رہیں گے قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی نیا پاکستان ہاؤزنگ اینڈ جولپن اتھارٹی بل دو ہزار انیس منظور کر لیا وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال میں بھارت سے باتچیت ممکن نہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چیئرمن سادق سنجرانی کی زیر سزارت اجلاس میں ہاؤزنگ بل وزیر پارلیمانی امور آزم سواتی نے پیش کیا اور منظوری پر اپوزیشن کے کردار کو سراتے ہوئے کہا ایسا اتفاق رائے راہا تو عوامی مسائل پر قانون سازی کر سکیں گے وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی نے تحریری جواب میں بتایا تمام ہمسائیوں کے ساتھ بہترین تعلقات حکومتی حکمت عملی ہے بھارت نے باتچیت کا عمل دو ہزار تیرہ سے ایلو سی پر دشمنی کے پس منظر میں یک طرفہ موطل کر رکھا ہے وہ ایلو سی اور ورکنگ باؤنڈری پر سیس فائر کی مسلطل خلاف وردیوں میں مشغول ہے انہوں نے بتایا کہ ایران نے پاک بھارت تناؤ کم کرنے کے لیے سلسی کی پیشکش کی تاہم بھارتی رویہ علاقہ امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی تداد تین ہزار کے قریب ہے ولی اہد کے دورے کے بعد دو ہزار اسی قیدیوں کو رہا کیا گیا نیپ کی سفارش پر مسلم لگ نون کے رہنما اور رکن قومی سملی رانہ سناولہ کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا اس سے قبل مسلم لگ کی رہنما مریم نواز جاوید لطیف اور وقار احمد کا نام بھی ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سابق صوبائی وزیر قانون رانہ سناولہ کا نام بھی ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اس سے قبل مسلم لگ کی رہنما مریم نواز جاوید لطیف اور وقار احمد کے نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز قومی اتصاب بیورو کی سفارش پر مسلم لگ نون کے رہنما جاوید لطیف کا نام بھی ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دی تھی مریم نواز کا نام کابینہ کی دیلی کمیٹی برا ای سی ایل نے چودری شگر مل کیس میں ای سی ایل میں شامل کرنے کے لئے سفارش کی تھی جس کی کابینہ نے منظوری دی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا موطلی کے بعد مریم نواز نے چودری شگر مل کیس میں ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لئے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ مریم نواز کا پاسپورٹ واپس کرنے اور نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پندرہ جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر چکی ہے خیال رہے کہ 26 دسمبر کو منشیات برامدگی کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے لیگی رہنم آرانہ سناؤلہ کو زمانت پر رہا کر دیا تھا جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ ابھی وہ خود بھی نہیں جانتے کہ شہدادہ ہیری اور میگن مارکل کے کینیڈا میں رہائش کے دوران اخراجات کون برداشت کرے گا مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شہدادہ ہیری اور میگن مارکل کی جانب سے کینیڈا میں زندگی گزارے جانے کے اعلان کے بعد کینیڈا اور برطانیہ میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ شاہی جوڑے کے کینیڈا میں رہنے کے اخراجات کون برداشت کرے گا اسی حوالے سے کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ شہدادہ ہیری اور میگن مارکل کے کینیڈا میں رہنے کے دوران اخراجات کے معاملات ابھی تیہ ہونا باقی ہیں کینیڈین نشریاتی ادارے کے مطابق جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ابھی وہ خود بھی نہیں جانتے کہ شہدادہ ہیری اور میگن مارکل کے کینیڈا میں رہائش کے دوران اخراجات کون برداشت کرے گا کینیڈین وزیر آزم کے مطابق شہی جوڑے کے کینیڈا منتقل ہونے کے حوالے سے بہت سارے معاملات تیہ ہونا باقی ہیں اور ان سے تحال شہدادہ ہیری اور میگن مارکل کی منتقلی پر کوئی بات نہیں کی گئی ان کے مطابق شہدادہ ہیری اور میگن مارکل کی سیکیورٹی کے معاملات بھی تیہ ہونا باقی ہیں جسٹن ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ شہی جوڑے کے اخراجات کے معاملات تیہ ہونا باقی ہیں تاہم کینیڈین عوام انہیں خوش دلی سے خوش آمدید کہیں گے اور انہیں یقین ہے کہ کینیڈین عوام شہی جوڑے کی منتقلی پر خوش ہوگی سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹراغرام پر کینیڈین بائیکرل گرل نے اپنی تفصیلی پوسٹ میں لکھا کہ مجھے اسلام قبول کرنے کے اعلان پر لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے مجھے اس قدر محبتیں ملنے کا اندازہ نہیں تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا سے تعلق رکھنے والی معروف بائیکرل گرل اور ٹریول ویلاغر روزی گیبرل نے کہا ہے کہ میں خود کو مسلمان سمجھتی ہوں اور آئندہ برس حج یا عمرے کی ادائیگی پر جاؤں گی سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹراغرام پر کینیڈین بائیکرل گرل نے اپنی تفصیلی پوسٹ میں لکھا کہ مجھے اسلام قبول کرنے کے اعلان پر لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ پذیرائی ملی مجھے اس قدر محبتیں ملنے کا اندازہ نہیں تھا انہوں نے نیک خواہشات کا ادھار کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور لکھا کہ نئے مرحلے پر ملنے والی محبتوں اور تعاون پر میں سب کی شکر گزار ہوں انہوں نے لکھا کہ ماضی کی خیالات اور اللہ سے تعلق کی بنا پر تیکنیکی اعتبار سے خود کو بھی مسلمان سمجھتی ہوں میرے لئے اسلام قبول کرنے کے فیصلے کے بعد احکامات یا کچھ بھی بلکل نیا نہیں ہے اب میں خود کی تقلیف سے چھٹکارہ حاصل کر کے ازادی اور حقوق کے ساتھ نئی زندگی گزار رہی ہوں میرا قلب و ذہن پرامن شعوری اور سیدھے راستے پر یک سوئی کے ساتھ چلنے کا حتمی فیصلہ کر چکا ہے گیبریل نے لکھا کہ میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کسی بھی قسم کی پذیرائی حاصل کرنے کے لئے نہیں کیا لوگوں کی توجہ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا میرا اعلان محض اس لیے تھا کہ دنیا کے سامنے خود کو جواب دے محسوس کر سکوں میں اپنی نیت اور محبت کے ساتھ خود کو بہترین صورت میں ڈالنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہوں اسلام قبول کرنے کے اعلان کے بعد لوگوں کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کا کینیڈین گرل نے مختصر جواب بھی دیا انہوں نے لکھا کہ میں اپنا نام تبدیل نہیں کر رہی نہ ہی کسی فرقے کا انتخاب کیا نہ ہی اسلام قبول کرنے کے بعد کسی سے شادی کی خواہش مند ہوں اہل خانہ نے بھی میرے فیصلے کو تسلیم کیا اور آئندہ سال حج یا عمرے کی ادائیگی کے لئے جاؤں گی روزی نے لکھا کہ میں اپنی سیاحت اور بائیکنگ کو جاری رکھوں گی ہجاب کی شرط لازمی نہیں ہے کینیڈین بلاغر نے لکھا کہ بیشتر صارفین کی جانب سے موصول ہونے والا رد عمل مضبط تھا اسی طرح توقعات کے مطابق کچھ لوگوں کا رد عمل منفی بھی رہا جنہیں صرف نظر انداز کیا انہوں نے مزید لکھا کہ بطور انسان ہم جس بات کو سمجھ نہیں سکتے اس سے خوفزدہ رہتے ہیں میں چاہوں گی کہ پوری انسانیت کے لیے ایسی مثال بن سکوں جو اسلام کے بہتر طور پر سمجھنے کا ذریعہ بنوں لوگوں کے درمیان فاصلے ختم کروں انہیں قریب لاؤں تاکہ ہم سب پر امن زندگی گزار سکیں امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کی جانب سے جاری کردہ مبینہ سی سی ٹی وی ویڈیو کے مطابق یکرینی تیارے کو پہلے ایک میزائل داغا گیا اس کے بعد فائر کیے گئے میزائل نے تیارے کو نشانہ بنایا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ایران میں گرنے والے یکرین کے تیارے کو ایک نہیں دو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا جس کی مبینہ سی سی ٹی وی ویڈیو جاری کر دی گئی امریکی اخبار نیو یورک ٹائمز کی جانب سے جاری کردہ مبینہ سی سی ٹی وی ویڈیو کے مطابق ایران میں گرنے والے یکرین کے تیارے کو ایک نہیں بلکہ دو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا تھا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تیارے کو ایرانی فوجی اڈے سے صرف چار میل دور نشانہ بنایا گیا جاری کردہ ویڈیو کے مطابق پہلے ایک میزائل داگا گیا اس کے بعد فائر کیے گئے میزائل نے تیارے کو نشانہ بنایا یکرین کے سیکیورٹی چیف کا کہنا ہے کہ میزائل تیارے کے کوکپٹ کے نیچے لگا جس کی وجہ سے دونوں پائلیٹ فورا نہیں ہلاک ہو گئے تھے جبکہ ایرانی سیکیورٹی حکام نے تیارے کی ویڈیو بنانے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اوپی ٹی وی